توجہ مفضول کرنا چاہتا ہوں پریولیج موشن میں اور میرے ساتھی سر موک کرنا چاہتے ہیں کل یہاں پہ آئین کے مطابق اور رولز آف بزنس کے مطابق میں بحیثیتِ وضاعتِ عظمہ کا امیدوار تھا اور میری پارٹی نے الحمدللہ سر مجھے مجھنا چیز کو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے کہنے پہ بانوے ووٹ دیئے تکریر نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ آ رہا ہوں سر سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس وقت میں تکریر کر رہا تھا میری تکریر میں ایک لفظ پریزائیڈنگ آفسر یا ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر نے ایکسپنج نہیں کیا فیکٹ پہ بیس تکریر تھی بارہ بارہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ ریکارڈ اپنا چیک کر لیں کہ لائی فیڈ نہیں ہوتی تھی چینج کرتے تھے شابہ شریف بھی یا اس کے ساتھ کوئی پر لگتے ہیں یا وہ اڑ کے اوپر سے تکریر کر رہا تھا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ اس کی تکریر لائیو وہ آپ دکھا رہے تھے یا وہ زمین پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ تکریر کر سکتا تھا تو وہ اتنہ ہی وزارت عظمہ کا کینڈریٹ تھا جتنا کہ میں نہ چیز تھا اس کی سپیچ لائیو دکھائی گئی اور میری سپیچ بارہ بار انٹرپٹ کی گئی اس کے خلاف جناب سپیکر میں پریولیج موشن موو کر رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو نمبر دو جی پلیز نو کروس ٹاک نمبر دو جناب سپیکر نمبر دو یہاں پہ سر ہمارے ایلائٹ پارٹیز کے ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اس ہاؤس کے سینئر موست رکن ہیں آپ کا پریولیج موشن بھیج دی جائیں محمود خان اچگزئی صاحب سر یہ فیشسٹ حکومت ہے وہ کہتے ہیں سر چوری چوری سے پھیل جاتے ہیں حکومت تو بنی نہیں ہے سر میری گزارش سن جس کمی ون مور منٹ اگزیکٹ سکسٹی سیکنٹ میں میں بات پر اکمل کروں گا سر فیشزم کی انتہا رات کو محمود خان اچگزئی صاحب کے اوپر ریڈ ہوئے ان کے گھر کے اوپر ان کے محافظوں کو اٹھایا گیا اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں شدید الفاظ میں یہاں پہ سب لوگ ہم لوگ نمبر دو اس کی سر محمود خان اچگزئی صاحب کی طرف سے پریولیج موشن آئے گی اور ہم لوگ اس کو پورے طریقے سے ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں سر یہاں پہ تیسری اہم بات مریم نواز چیف منسٹر پنجاب نہیں 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 پلیز لیٹس لیٹس نو 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 پلیز لیٹس گو بائی در رولز لیٹس گو بائی در رولز عمر صاحب آپ سینئر پارلیمنٹیرین آپ نے پوائنٹ آف آرڈر لیا تھا پریولیج موشن بھی اس میں کر دیا پوائنٹ آف آرڈر بھی کر دیا تیسری بات بھی کر دی نو 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 لیٹس گو ون بائی ون نو نو نہیں پلیز پلیز آپ پریولیج موشن دیجے ٹھیک ہے جی میں آنرابل میمبرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے رول تھرٹی کے تحت آپ کی ٹیبلز پہ لکھ دی ہے لکھ کے رکھ دی ہے کہ یہ ہاؤس کس طرح چلتا ہے اور کیا رولز ہے قواعد ہیں جی عمر صاحب جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر ہمارا تحریک انصاف کا ورکر فارم فورٹی سیون کے خلاف پروٹیس کر رہا تھا معصوم شہری اس کو پنجاب پولیس نے ڈیٹین کیا ٹورچر کیا بستر مرک پہ ہے اس کے خلاف پولیس ایف آئی آر نہیں درج کر رہی پنجاب پولیس کوئی اس کی فیملی کے میمبرز قریب نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کی اٹینشن اس ہاؤس کی اٹینشن اس کی طرف کرنا چاہتے ہیں فوکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عثمان کو وہاں سے جو آئی جی پنجاب ہے امیجرٹی ریموف کریں رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ فکس کریں اس کے ساتھ ساتھ سر اس کے ساتھ ساتھ میرے دو حلقے ہیں جہاں پہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے این ایس سیونٹی نائن چودری احسان اللہ یہ پاچمہ پوائنٹ ہے ایک سیکنڈ ایک منٹ عمر صاحب دیکھیں کوئی پولیٹیکل ورکر اگر زخمی ہوتا ہے ہر تو یہ سب کو تکلیف ہوتی ہے یہ صرف آپ کو یا ادھر نہیں تکلیف ہوتی ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے جی جی بہت شکریہ سر یہ چودری احسان اللہ احسان اللہ ورک صاحب ان کی ریکاؤنٹنگ ابھی ہونی ہے چودری بلال اجاز صاحب یہاں پہ ہیں این اے کاسی کے یہاں پہ ہاؤس کے ممبر ہیں پھر انہوں نے پنڈورا باکس کو کھول رہے ہیں بنتا نہیں ہے سر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاؤس کے ممبر این اے ون ففٹی فور لودنا سے رانہ فیروز فراز نون صاحب اور ہمارے محمد سعید اللہ بلور صاحب انہیں نائنٹی سیون فیصلہ باتری سے ان کی فضول میں یہ ریکاؤنٹنگ انہوں نے کرائی ہے بنتا ہی کوئی نہیں ہے سر اس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ the responsibility for آپ کا اقبال شاہ that should be fixed and chief minister پنجاب مریم نواز should be held responsible